دنیا کا ایک دیش دیوالیا ہونے کے کگار پر ہے اور اس خطرے سے دنیا کی ارتفع وسطہ تھرا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں گریس کی گریس اور یوروزون کے بیچ باتچیت وفعل ہو چکی ہے اور یوروپیہ سینٹرل بانک یعنی کی ای سی بی نے گریس کی بانکنگ پرنالی کے لیے آپات مدد نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے پردھان منطری الیکسس تیس پراس لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگلے رویوار کے ریفرینڈم میں وہ نا کبوٹ ڈالیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح گریس مضبوطی سے ٹکا رہے گا لیکن گریس کے لوگ فی الحال آرث خوف سے گھرے ہوئے ہیں گریس کا اس سنکر دراصل انیس سو نیانوے میں آئے بھینکر بھوکمپ اور دوہزار چار میں گریس میں جو اولمپک کھیل ہوئے تھے اس کے تیاریوں کی وجہ سے جو قرض سرکار نے لیا تھا اس کے بعد سے آنا شروع ہوا دنیا کی ارتھوستہ کے لیے کس طرح کے سنکیت ہیں گریس کے اس سنکر کے بعد اور بھارت کو اس گھٹناکرم کو کیسے دیکھنا چاہیے جانے کی کوشش کریں گے اگلے آدھے گھنٹے کے دوران اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ ڈاکٹر شریرام چولیا ہیں جو کہ پروفیسر اور دین ہیں جندل سکول آف انٹرنیشنل افیرز ایمبیسیڈر میرا شنکر ہیں جو کہ جرمنی اور یونائیٹس سٹیٹس آف ایمریکہ دونوں میں ایمبیسیڈر کی حیثیت سے سرف کر چکی ہیں اور انہی دیشوں کے علاوہ ساتین درندن ورش پترکار میرے ساتھ موجود ہیں آر تھک ماملوں پر گہری پکڑ ہے ان کی اور ساتھی رینو کوہلی بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ فارمر سٹاف ممبر ہیں آر بی آئے اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر چولیا اگر آپ کے ساتھ میں شروعات کروں کی جس طرح سے ہم نے ریپورٹنگ دیکھی ہے پچھلے قریب قریب دو ہفتے میں گریس کے اوپر یہ سنکر جہاں تک جب پہنچا ہے اس کو ہم سرل کیسے کریں گے لوگوں کے لئے آخر ہو کیا رائے گریس میں دیکھیں گریس ایک کومن کرنسی یونین کے اندر شامل ہے جس کو یورو زون کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ پاوندیاں اس پر لگئے ہیں کہ کتنا خرچ کر سکتی ہیں سرکار کتنا نہ کریں جو فسکل پالیسی جو کہتے ہیں لیکن یورو زون کی ایک خاصیت جو کمزوری ہے وہ یوں ہے کہ ایک مونیٹری یونین تو ہو گیا لیکن فسکل یونین نہیں ہو پایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہیں انیس جو ہیں وہ اپنی اپنی سپنڈنگ پالیسی ستیک کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے گریس نے کافی کرز اٹھا لیا تھا خاص طور پر دوزار چار سے لے کر دوزار نو جب گلوبل ویشوک ایکنامی کرائیس شروع ہوا تو ان پانچ سالوں میں اس نے کافی کرز اکٹھے کر لیا تھے خاص طور پر اٹالین سپانش جرمن بینکس کے فرنچ بینکس سے تو انہوں نے جیسے مطلب کھول دیئے تھے تجوریاں کہ لیجی آپ کو جتنا کرزہ چاہیے لے لیجیے اور اس کی وجہ سے ایک بابل جیسا ہوا اور دوہزار نو پہ جب ویشوک سنکٹ آیا تو ساتھ میں گریس ڈوب گئی اور دوہزار دس سے پچھلے پانچ سالوں سے ایک بیل آؤٹ پروگرام چل رہے ہیں کہ یورپین یونین نہیں چاہتی کہ یورو سے باہر ہی نکل جائے گریس اور اس کو کسی طرح ٹکنے کے لیے انہوں نے بہت ساری لونز دے رکھے ہیں دو سو پچاس بلین یورو سے زیادہ کل ملا کر تو ابھی جو یہ معاملہ چل رہا ہی وہ یہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار جو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے یورپین جو لیندار ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اور آپ خرچے پر کابو رکھئے لگام لگائیے لگام رکھیے اور گریس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پانچ سال یہ آسٹریٹی پولیسیز جو کہتے ہیں وہ انہوں نے ہماری جان ہی کھینچ لیے ہیں اور آپ کتنا لوگ ہیں تو گریس کا بھی ایک اپنا ایک واجب پوائنٹ ہے کہ آسٹریٹی جو ایکنومکس ہیں وہ بلکل غلط ہے کیونکہ جب ایکنومک ڈپریشن ہوتی ہے جو بڑے بڑے مہانواؤ جیسے جان میناڈ کینز ہیں انہوں نے بہت پہلے سے پروف کر رکھا ہے کہ آسٹریٹی غلط میڈیسن ہے اس دوران جب کرائیسیس میں ہوتی ہے تو سرکار کو تھوڑی زیادہ خرچ کرنے کی سہولت دینی چاہیے تو یہ جو لینداروں کی تانہ شاہی چل رہی ہے اس سے خلاف ایلیکسی سپراس یہ جو زیریز سیریزہ پارٹی ابری ہے یہ ایک لیفٹوینگ پارٹی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لینداروں کی تانہ شاہی بلکل سویکار نہیں کریں گے اور اس لیے انہوں نے ریفرینڈم بلائیں کہ آپ اور اس طرح کے کنڈیشنز ڈالتے رہو گے تو جیسے کھونچوسنے والی حالت ہو گئی ہے امیز میں میرا شنکر یہ بتائیے کہ بہت مہتپون بات یہ ہے کہ آرثک سنکر تو ضرور نظر آ رہا ہے لیکن جو ایک نیشنلسٹک سنٹیمنس نظر آ رہے ہیں ابھی گریس میں فیلحال جس کو اپوزیشن بھی دوسرے طریقے سے کیش کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پرائیم منسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نو کہیے تو آپوزیشن کہہ رہا ہے کہ آپ یس کہیے دونوں طرح کی جو لابیز ہیں دونوں ہی مضبوط نظر آ رہی ہیں کس طرح سے اس کو ایک راشترواد کی بھابنا میں پرائیم منسٹر نے آگے لے کر آئے ہیں اس میں کیسے بھنایا انہوں نے جی جیسے کی پروفیسر چولیا نے کہا کہ جو یہ آسٹیلیٹی پروگرام رہا ہے اس کا گریس کی ارثویہ وستہ پہ کافی برا پربھاو پڑا ہے ان کی جو ارث اکانومی ہے وہ پچیس پسنٹ گھٹ گئی ہے ان پانچ سالوں میں پچیس فیسدی گھٹ گئی ہے یوٹ انیمپلائیمنٹ جو یوہ لوگ ہیں ساٹھ پرتیشد ہے تو اور اب جو یہ باتچید چل رہی تھی جو لیندار ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ پینشنز میں اور کٹاو ہو ویجز میں اور کٹاو ہو اور ویٹ جو ہے اس کو اور ٹیکس کو اور بڑھایا جائے تو وہ گریس جو پردانمنٹری ہیں سپراز انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ نے بہت سہ لیا ہے ہم نے بھی کچھ سجھاو رکھے تھے وہ نہیں مانے لینداروں نے تو یہ ہمیں اپنی پرجا سے دیکھنا ہے کہ وہ اس کو منظور کر سکتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے انہوں نے ایک ریفرینڈر ملائیا چونکہ گریس کے لوگوں کے اوپر ان کے جیون پر ان کے خاص کرارتھک جیون پر اس کا سیدھا اثر پڑھنے جا رہا ہے اس لیے وہ لوگ ہی تیہ کریں اس پاملے کو اب وہ لوگ ووٹ کریں گے اب جو پردانمنٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نو بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یورو زون سے نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بات چیت کرنے میں لینداروں سے ہمارا ہاتھ اور مضبوط ہو جائے گا جو لیندار ہے اور جو یورپ کی سرکاریں ہیں جیسے یورپ کا یورپین کمیشن کے پریزیڈن جو ہیں اور باقی جو ہیں جیسے فرانسوار اولانڈ یا مرکل یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر نو ووٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیزہ یہی ہوگا کہ یورو زون چھوڑنا پڑے گا گریس کو یہ نہیں ہم مانتے کہ نو ووٹ ہوتا ہے تو پھر بھی بات چیت چلتی رہے گی ساتھیا ناجر ایک تو یہ بتائیے ٹیکنیکلی کی ڈیفولٹ ہو جانے میں اور ایکزٹ ہونے میں کیا ایک تکنیکی فرق ہے دوسری مہتپون بات کہ جو آگیومنٹ جو دلیل دے رہے ہیں پرائے منسٹر ایلیکسس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ کہتے ہیں تو اس کے بعد سے جو لوجک اور سسٹینیبلیٹی ہے اس کی بنیاد پر ہم بات کر سکیں گے کہ میں آپ کے دوسرے سوال پر پہلے ہوں گا یہ جو پانچ جولائی کو جو ہونے جا رہا ہے ویفرینڈم اس کے ساتھ بہت زیادہ بڑے سوال جڑے ہوئے ہیں سوال کیا ہے کہ پچھلے کچھ سمیں سے ایسا ہوا ہے کہ جو سوبرینٹی ہے وہ دیسوں کی جنتہ کے ہاتھ سے نکل کے یہ جو ٹروئی کا یہ جو ایروپین سنٹرل بینک ایروپین کمیسن اور آئی ایم ایف ہے ان کے ہیڈکوارٹرز میں چلا گیا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کوئی بھی جیتے پالیسیج وہی فالو کی جاتی ہے جس کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں گریس میں پہلے پاسوک جو کی سوشلسٹ پارٹی تھی وہ تھے بعد میں نیو ڈیموکرسی جو کی رائٹ ونگ کی پارٹی تھی وہ آئی لیکن وہ پالیسیج میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا تو وہاں کی جنتہ اپنی بھاؤنا چاہے جس پارٹی سے ویقت کرے اسثتیتیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پہلی بار یہ ایک پارٹی آئی سیوی جا جو کی جنوری میں چھتیس پرسنٹ ووٹ لے کے جیتی اس نے ان نیتیوں کو چیلنج کیا جس کو کی آسٹریٹی کی نیتی کہی جاتی ہے اور یہ صرف گریس کا سوال نہیں ہے یہ آپ ایروپ میں ابھی اسپین میں چلے جائیں ابھی چناؤں ہونے والا ہے اس سال کے انت میں وہاں پر ایک پارٹی پودے موش کافی وہ پوپولر ہو رہی ہے سیم ایجنڈے کو لے کر جیسا ایجنڈا لے کر سیوی جا چلی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی میں سویونٹی کہاں رہے گی سویونٹی ملٹینسلٹ کیپیٹل کے پاس ہے یا وہ لوگوں کے پاس رہے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے اس لیے پانچ جولائی کو یہ جو سپراسٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ دباؤ تھا کافی سمیسے یہ باتچیت چل رہی تھی پینسن گھٹاؤ بیٹھ وڑھاؤ انہوں نے انت میں کہا کہ ہم یہ سیدھا جنتا کو چھوڑتے ہیں ہم جنتا سے پوچھیں گے تو یہ ایک بہت ہی میجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرا ڈائیم سیفٹ لیکن دلیل تو یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح کے اکنومک موڈل پر دنیا چل رہی ہے یہ ان آویڈنٹ ہے یہ ہوگا ہی ہوگا یہ ہوگا ہی ہوگا لیکن یہ چیز کبھی تو بدلے گی نا کہیں سے تو بدلے گی آخر سوال یہ ہے کہ جب آپ لون لیتے ہیں اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ سماج کے کچھ طبقے اٹھاتے ہیں جب اس کے پریڈام بھگتنے ہوتے ہیں تو وہ اس میں آپ کہتے ہیں کہ منیموم بیجج کارڈو اس میں جو پینسن مطلب جو کامن مین ہے عام آدمی ہے اس کے اوپر اس کی مار پڑتی ہے تو یہ ریوولٹ تو کہیں نہ کہیں سے سروعات ہونی ہے اس لیے یہ گھٹنا کرم ایک ہسٹوریکل اس کا امپورٹنس ہے لیکن سدھیجی کیا اس بات کو وہاں گریک لوگ سمجھ پا رہے ہیں میں اتنا جوڑنا چاہوں گا کہ سیوی جا کا ستہ میں آنا ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا نہیں تو یہ پارٹی کہیں نہیں تھی یہ پارٹی تو اس کا مطلب کہ لوگوں کی اوپینین میں بھی شفٹ ہے رینو کولی جی یہ بتائیے فیلحال سوال کئی اٹھ رہے ہیں جس طرح کی پولٹکس کا ذکر ہو رہا ہے اس ایکنومکس کے پیچھے اس کی بھی لگتار بات ہو رہی ہے یہ بتائیے کہ جو یہ انٹرنیشنل اوگنیزیشنز ہیں کیوں نہیں اس لیمیٹیشنز کو اس لیمیٹیشن کو ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا دیتی ہیں ایسی بھی کیا زد ہے گریز کا کیس تھوڑا فرق ہے اس لیے کیونکہ انٹرنیشنل اوگنیزیشنز آئی ایم ایف کے جیسے جب ایمرجنسی فائننسنگ یا بیلنس آف پیمنٹس پریشورز یا خرط کسی بھی بجا سے فائننسنگ دیتے ہیں تو آئی ایم ایف جو ہے ایک لوتا ایک جو ہوسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ باتچیت کرتا ہے گریز کے کیس میں تین لوگ ہیں جس کو پاپلرلی ٹرویکا کہتے ہیں ایک آئی ایم ایف ہے ایک یورپین سینٹرل بانک ہے اور ایک یورپین یونین ہے تو وہ جو کنڈیشنز ہیں صرف آئی ایم ایف کی تیہ نہیں ہے تینوں کی کنسلٹیڈ وے میں گریز کی گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت کی جا رہی ہے اس میں جو ہے گریز گورنمنٹ نے جو کچھ اپنے پلان بتائے ہیں پروپوزل جیسے میں آپ کو ایکزامپل بتاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم کوپریٹ انکم ٹیکس کوپریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ مطلب پچیس سے ہم انہتیس پرسنٹ کر دیں گے اور ون ٹائم ٹیکس ایک کوپریٹ پروفیٹس پر لگائیں گے تو آئی ایم ایف نے یہ نہیں مانی ان کے بات اور انہوں نے کہا کہ نہیں سپنڈنگ کٹس کیجئے جیسا کہ انہوں نے کہا ایک اور پینلیس نے کہ سپنڈنگ کٹس مطلب خرچے کم کریے پینچن کی ایج انکریز کیجئے تو اس کے نیچے ایک وہ جو کہتے ہیں دیکھنے کا نظریہ یا گروت کے بارے میں بلیف ہے گریس کی لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنی کٹس کریں گے کنزامشن انویسمنٹ دونوں ڈاؤن ہوگا تو گروت کہاں سے آئے گی اور جب تک گروت نہیں آئے گی جب تک ایکانومی کی بھڑوتری نہیں ہوگی تو وہ پیسہ جو ادھار لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے یا کہیں اور سے بھی اس کو ہم کیسے ریپے کریں گے تو یہ ایک فرق ہے ہرگز ہو سکتا ہے کہ واپس سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ساری پارٹیز پہنچیں ایک سپرائزنگ بات یہ ہے کہ مارکٹس میں یا جنرلی یہ بہت زیادہ بلی فیسی کہ گریس یورو چھوڑ دے گا جی ہے اس پہ ہم ضرور چرچہ کریں گے لیکن سنتین نجن نے جو کئی مہتپونٹ سوال اٹھائے اس میں ایک اہم سوال جو میں آپ سب پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے دنیا کے فینانشل انسٹیٹیشنز ہیں کہیں نہ کہیں ساتھ بھی سمجھواتا ہو رہا ہے اور جس آئیڈیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں دنیا کے لوگ اجسٹ ہونے لگے تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ حقیقت بن چکی ہے اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا گریس راستہ یہ دکھا رہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا گریس کا کیس میں پھر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کمپلیکیٹڈ ہے میں اپنے آپ کے سوال کا میں جواب دو پارٹس میں دیتی ہوں بمنٹس کے اوپر لگاتے ہیں آپ کا یہ سوال ہے میرے خیال سے آئی ایم ایف نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو اسٹیشن کرائیسس ہوا تھا اس سے کافی کچھ سیکھا گیا ہے اور اس سمیں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی خاص کر کوریا کو لے کے اور تب بھی ایسے ہوا تھا کہ ملیشیا نے آئی ایم ایف کی بہت جیادہ انہوں نے کیاپیٹل کنٹرولز لگائے تھے اور اتفاق سے یہ ہی ہوا کہ ایک دو سال بعد جو ہے ملیشن ایکانومی سب سے پہلے جلدی ریباؤنڈ کری تھی تو اس مطلب ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ای ایم ایف یہ میرے خیال سے ہمیشہ اب کنسلٹ کر کے بات کرتا ہے سیکوینسنگ کی بات ہوتی ہے کہ پہلے یہ آئے پہلے وہ آئے چیز آئے کسی بھی ہوسٹ کورمنٹ کی جو ہے ان کی جو ایک رن کریں گے اس چیز کی کافی عزت کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ دونوں چیز دونوں طرف سے بات چیت ہو کے بات ہوتی ہے سوال رہا گریس کا گریس کا کیا ہے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں مورل ہازرڈ ایشو ہے کیونکہ یورو ایریا میں اکیس کنٹریز ہیں یا اٹھانہ کنٹریز ہیں تو اس میں کیا ہے کہ گریس کی جو یہ الیکشن ہوا تھا سیریزہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اس بات پر آئی تھی انہوں نے گریس کی پاپیلیشن کو دو چیزوں کا وعدہ کیا تھا ایک کی آسٹیریٹی نہیں ہوگی اور نمبر دو وہ یورو میں بھی رہیں گے کیونکہ گریس کی جو پاپیلیشن ہے گریس جو ہیں وہ یورو میں رہنا چاہتے ہیں وہ ایکشلی یوروزون چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ یورپ کا حصہ بن کے رہے ہیں ایٹ دہ سیم ٹائم وہ اس طرح کے سو کٹس کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک پرومیس کی تھی اب یہ پولٹیکلی رسکی چیز ہے آپ ایک طرف پرومیس کرتے ہو لیکن ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ آپ کے جو ہیں لیندار بھی ہیں دوسرا مورل ہیزرڈ ایشو یہ ہوتا ہے کہ باقی جو کنٹریز ہیں پورچگل آئرلینڈ سپین جیسے جنہوں نے برے وقت دیکھے ہیں اور اس سے نکل چکے ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ بھئی ایسے گریس کے لئے سپیشل ماف کیوں کیا جائے جی ٹھیک ہے پروفیسر چولی بتائے کہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یورو زون چھوڑ دیتا ہے گریس اس حالت میں گریس کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور یورو زون کے اوپر کیا فرق پڑے گا دیکھیں وہ جو سواب لنبن کے آپ نے بات کی نا سواب پربوتا کی وہ واپس گریس اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے سب سے پہلے کرنسی اپنی ڈی ویلیو کر سکتا ہے فیلحال کیونکہ یورو کامن ہے ایک ملک اپنے آپ نہیں کر سکتا تو واپس اپنی پرانی کرنسی پر ہو جائے گی اگر واپس وہ اڈاپ کر لیں تو ایک فاسبیلٹی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس جیتا کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے اگر آپ کرنسی ڈی ویلیو کرو اور گروت آہستہ آہستہ آنے لگ جاتی ہے اس کا نگیٹیو یہ ہی ہے کہ یوروپین یونین کی طرف سے جو کامن فنڈز ہوتی ہیں وہ تب گریس کے لیے وہ پلب نہیں ہو رہیں گی تو یہ جو ابھی یوروپین سینٹرل بانک ہے جو گریس کی بانکس کو ایک لائف لائن کی طرح دے رکھی ہیں پچھلے کئی مہینوں سے وہ انہوں نے جب بند کر دیئے ہیں نیکوشیشنز جب ہٹ گئیں انیلیسیس پہ ہو تو ڈر یہی ہے جیسے بانکوں پہ رن ہو سکتا ہے لوگ ڈیپوزیس نکال کے بھاگ جائیں کیپٹل آؤٹ فلو ہو جائیں بلکل دیوالیا حالت تو ہیں ہی پورا سٹیٹ کولاپس ہو سکتا ہے تو تب ریولوشن آپ قرآن ہی دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پہ یعنی بہت اچھا اور بہت برے کے بیچ میں سے فیصلہ ہونا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ گریس اپنے پیروں پہ دوبارہ اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو الیکسس سپرس جو راستہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی بچ گیا ہے ان کے لئے انہیں اتنا دھکیلا گیا ہیں پچھلے پانچ سالوں میں لینداروں نے اور آئی ایم ایف کبھی میں نہیں مانتا ان سے راضی نہیں ہوں کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی دوہزار بارہ تک انسسٹ کیا کہ آپ جتنا مطلب کھینچو ان کو اتنی لگام کھینچ کے رکھنا ہے لیکن ابھی آخر میں انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ یہ غلط میڈیسن تھا یہ آسٹیڈیٹی تو ایک ریسپونسبلٹی والی بات ہوتی ہے الیکسس سپراس کہہ رہا ہے آپ ڈیڈ رائٹ آف کرو آپ پورا کرز ماف کرو میرے کیل سے یہ جو ریڈیکل آئیڈیا سے ہیں ان کا وقت آگیا ہے کیونکہ لوگ بہت ہی بہت زیادہ نروسنس ہے لوگوں میں کہ اگر یورو زون چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا ہماری حالت کیا ہوگی کیونکہ جس طرح سے وہاں خاص کر جتنا انڈیویجولائز طریقے سے لوگ جیتے ہیں اپنا پریوار اپنا سارا حد صدنا چاہیے اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ریڈیکل باتیں سمجھ پا رہے ہیں کیا اگری جیسے ساتھیوں نے کہا دونوں چاہتے ہیں have the cake and eat it to یورو میں بھی رہیں لیکن اپنے ٹرمز پہ یہ ایڈیال سیناریو ہوگا ان کے لیے تاکہ کوئی ڈی سٹیبلیزیشن ہو لیکن جس طرح سے اینگلہ مرکل نے جیسے اڈی ہوئی ہیں کہ ہم تو بلکل ہی نہیں ریلاکس کریں گے آپ کو سارا کچھ کم کرنے مجھے لگ رہا کہ اور کوئی راستہ ہے تو بریک آؤٹ یا گریکسٹ جس کی بات ہو رہی ہے یہ میرے خال سے ہوگا آج یا آج نہیں اگر it is just kicking the can down the road جو کہتے ہیں کہ آگے کچھ مہینوں میں ہوئی جائے گا اور اس کے بات دیکھیں پرنام یہ کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن مارکٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ اب ہم نے فیکٹر کر لیا ہے اب وہ رسک کیونکہ پچھلے پانچ سالوں سے ایک طرح کے یہ جو animal spirits ہیں لوگ آدھی ہو جاتے ہیں دنیا پر شاید اتنا اثر نہ ہو جیہا اور حالا کی بار بار جو ہیں پرائم نیسٹر ریلکسس لوگوں کو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ ان کا پیسہ سیف ہے بینکوں میں کہیں نہیں گیا ہے سب پچھ کی بات ہو رہے ہیں وہ ایک گیم بھی کھیل رہے ہیں جو کہتے ہیں game of chicken کی دونوں جیسے دو گاڑیاں ایک طرف یوروپینز ہیں اور دوسری گریس ہیں وہ ایک سامنے آ رہی ہیں لیکن آخر میں کون پہلے بلنک کرے گا کون موڑے گا یہ سوال ہے بلکل مزرمیر شنکری بتائیے فیلحال کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اگر یوروزون سے باہر آتا ہے تو پہلی بات کی جو پورا یوروپین یونین کا جو کونسپٹ ہے اس پر کس طرح سے اثر پڑے گا اور دوسری بات ہے کہ کیا دوسرے دیش بھی فالو کر سکتے ہیں گریس کے موڈل کو کیسا باہر نکلنے کی کوشش کریں ایسا تو نہیں لگتا بھی اور گریس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوروزون چھوڑنا نہیں چاہ رہے یہ ہمارا یہ ہماری وہ نہیں ہے objective یہ ضرور ہے جیسے کی پروفیسر چالیا نے بولا ہے کی exit ہوتی بھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اتنا پرہب نہیں پڑے گا دنیا میں کیونکہ ایک تو لینڈرز جو ہیں وہ سارے سرکاری ہیں IMF ہے European Central Bank ہے اور European Commission ہے تو پرائیوٹ لینڈرز اس سے اتنے affected نہیں ہیں دوسرا اب وہ ڈیٹ تھوڑا containable ہو گیا ہے جیسے پہلے 2008 میں اتنے سارے ڈیریویٹیو سے کہاں سے کہاں وہ ڈیٹ پہنچ گیا تھا پوری باقی دیشوں کا بھی تو اس سے پوری دنیا میں پرباب پڑا تھا یہ گریس کا اب ایسا نہیں ہے کیونکہ تھوڑا کنٹینڈ ہے اور کھالی یہ سرکاری لینڈرز ہیں تیسرا جیسے کی ہو سکتا ہے کہ اگر گریس کچھ نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا پرباب پڑے گا کی برا کیونکہ ان کی اپنی سٹیڈی تھی گریس کی گریس سرکار کی کہ اگر وہ یورو زون سے نکلتے ہیں تو ایمپلوئیمنٹ پہ پرباب پڑے گا انفلیشن ہوگا کیونکہ ان کی کرنسی گرے گی باہر سے ایمپورٹس کرتے ہیں تو اس کا دام بڑھے گا تو یہ ٹھیک ڈھنگ سے کہنی سکتے کس طرف جائے گا یعنی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا یہ ہے جیسے کی پہلے جو تھوڑی پانک تھی وہ اب کم ہے امریکہ کہتا ہے کہ ان کا ایکسپوزر گریگ ڈیٹ میں ہے ہی نہیں تو ایک طریقے سے یہ یورپ کی پرابلم ہوگی ایسا نہیں لگتا کہ باقی دیش چھوڑ کے جانا چاہیں گے پر پولٹیکلی اگر ایسے دیش ہیں جہاں آسٹریٹی پبلک کو پسند نہیں ہے یا زیادہ چل رہی ہے تو پولٹیکلی اس کا کیا پرباب پڑتا ہے یہ جو میں تکون ہے وہ دیکھنا پڑے گا ستین جی بتائیے کہ فیلال بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ یورپ تک یہ سمر جائے بات اور دنیا کی ایکانومی پر اثر نہ پڑے لیکن بازار کی جو حالت ہے اس سے دیکھ کر تو کافی پتا چلتا ہے میں چاہوں گی کہ آگے کے دو سوال ہم بھارت پر بھی لیں لیکن اس سے پہلے ہی بتائیے کہ دنیا کی اوورال جو ایکانومی ہے جو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے بند ہی ہوئی ہے گلوبل ایکانومی کے دور میں اس پر کس طرح سے فرق پڑے گا کیا فرق جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کیا فرق پڑے گا اگجیکٹ ابھی بتاوانا بہت مسکل ہے آپ نے نروسنس کی بات کی نروسنس صرف گریس میں نہیں ہے جو ایروپ کے دیش وہاں بھی ہے آپ منڈے کو کل جب مارکٹس کھولے تو دنیا بھر میں مارکٹس جو تھے وہ ڈاؤن ہوئے اب وہ اس کا اگجیکٹ جب یہ اس سارا گھٹنا کرم انفولڈ ہوگا اس کے کیسے پرڈام آئیں گے یہ اس پوائنٹ آف ٹائم میں اس کو ٹھیک ٹھیک پرڈکٹ کرنا موسکل ہے میں ایک چیز ساتھی پینلش نے جو کہا میں اسے احسامتی جگہا چاہتا ہوں کہ پورٹگال یا اسپین جو ہیں وہ ایکونامک کرایسس سے نکل گیا ہیں ٹھیک ہے ان کی ایکونامی جو ہے اس کا جو گروت ریٹ بڑھا ہے لیکن کس قیمت پر بڑھا ہے اسپین میں ٹوینٹی فائی پرسنٹ آج انیمپلائیمنٹ اس پوائنٹ آف ٹائم میں تو اگر لوگوں کو کا ایمپلائیمنٹ چھین کر ان کا پینسن کارٹ کے ان کی سوسل سیکیورٹی ختم کر کے ایکونامک گروت ہونا ہے جو کی یہ ٹروئی کا چاہتا ہے تو ایسا گروت جرور ہوا ہے لیکن جو ایروپین یونین کا سپنا تھا جو کانسپٹ تھا وہ ہیومن رائٹس کا تھا ڈیموکریسی کا تھا ڈیموکریسی انڈ ہیومن رائٹس ان کا ہال مارک تھا کہ یہ چیزیں بڑھنی چاہیے اگر ڈیموکریسی کو نگیٹ کر کے ایکونامی کہیں بڑھتی ہے تو یہ ہم ماننا بہت مسکل ہے کہ جو ایروپین پروجیکٹ ہے وہ سکسس ہو رہا ہے یہ ٹروئی کا کی پولیسی کی وجہ سے بلکہ یہ ٹروئی کا ڈیموکریسی کو نگیٹ کر کے ایروپین پروجیکٹ کو ختم کرنے کی دشاہ میں جا رہا ہے یہ کہنا جیدہ صحیح ہوگا یعنی کہ جو مقصد تھا پورا یورپین رینو کولی جی بتائیے کہ بھارت میں بھی کافی چنتائیں ہیں رگھرام راجن کا بیان آ چکا ہے کہ کہیں 1930 کے ڈپریشن میں واپس نہ لوٹ جائیں کیا کوئی سمبند دیکھ رہی ہے آپ ان دونوں چیزوں کا ڈیریکٹلی نہیں لیکن پورا ایک حصہ جو چل رہا ہے ورلڈ اکانومی کا گلوبل فینانچل کرائسز کے بعد سے جب سے جو سیچویشن آ رہی ہے گروت کی 2011 سے اگر آپ دیکھے جائے کہ ہر سال شروع ہوتا ہے جنوری میں بڑے اچھے فورکاسٹ آتے ہیں کہ بھئی اس سال گلوبل اکانومی جو اتنی فیستی در پہ گرو کرے گی پھر اپریل آتا ہے جھون آتا ہے جھلائے ہوتا ہے دھیرے دھیرے چلتے چلتے ڈاؤنگریڈ ہوتا جاتا ہے ایکچول آؤٹرن جو ہوتا ہے وہ far lower ہوتا ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ advance countries جیسے United States ہے Euro Area ہے Japan یہ لوگ بلکل گروت ہوتا رہے problems دونوں سائٹ پر ہیں تو رگو رام راجن نے ان چیزوں کے طرف دھیان آکرت کیا ہے کہ ایک fundamental sources ہیں deep جو ہیں economic structure سے لے کر اس کی وجہ سے وہ damaged ہیں تو شاید growth جو ہے آگے کے لیے شاید دھیمی رہے گی تو کیا ضروری ہے کہ اتنے پر grow کرنا یا کس cost پر اس کا دام کیا دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ lose monetary اور lose fiscal policies کے حساب سے چل رہے ہیں دو سال ایسے چلا ایکسپریمنٹ کیا لیکن جیسے وقت نکلتا جا رہا ہے ان کا دھیان وہ رگو رام راجن کا کہنا ہے کہ اس کے دام ہے بڑھتا جا رہا ہے جی اور ان کا بسکت مقصد جو ہے بتائیے کہ 2009 جس طرح سے بتایا گیا کہ پوری دنیا جب crumble کر رہی تھی بھارت کے فنڈیمنٹل مضبوط تھے اور اس crisis سے بھی ہم نکل جائیں گے بہت اثر نہیں پڑے گا کیا اتنی positivity دکھا سکتے ہم ہندوستان کو ایک bright spot مانا جا رہا ہے پچھلے ایک سالوں میں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اثر پڑے گا کوئی software exports یورپ ایک market ضرور ہے ہمارے بڑا market اور مندی وہاں پہ ہوتی ہے تو ہمارے اثر ضرور ہوگا لیکن تھوڑا سو slow down anticipate کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے diversify کیا ہوا اور جو growth ہیں ہمارے consumer based ہیں اتنی exports پہ نہیں independent ہیں تو domestic demand domestic consumption پہ ہی ہے تو مجھے لگ رہا اتنا ہوگا لیکن ضرور یہ ہے کہ برکس nations جو ہیں بلکل گائے بھی ہو گئے بڑے issue پہ برکس summit آنے والا ہماری طرف سے ایک پیش کشونی چاہیے چائنا سے ضرور گریس نے ایک دفعے مانگیا بھی تھا لیکن چائنا کہا جا رہا ہے کچھ لوگ اسے موقع بھی کہہ رہے کہ شاید جس طرح فیننیشل سسٹم پوری دنیا نے بنا لیا ہے شاید اس کے جو فنڈیمنٹل سے بنیاد ہیں ان کو بھی چنوٹی دینے کا وقت آگیا ہے اسی کے